دوستو آج میں بات کروں گی ایک بہت اچھے ٹاپک پر آپ کے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ اگر ہم دو چار دنوں کے لئے باہر جا رہے ہیں تو کس طرح اپنے پودھوں کو بچائیں کیسے ان میں پانی کا انتجام کریں تو کچھ حد تک آپ کی پرابلم اس ویڈیو سے سولپ ہو جائے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پودھوں کو بڑا کرنے میں بہت محنت لگتی ہے اور بہت دیکھ بھال کے بعد یہ اچھے سے فول دیتے ہیں سبجیاں دیتے ہیں لیکن اگر کہیں ایمرجنسی میں یا پھر کبھی ہمیں دو چار دنوں کے لئے کہیں باہر جانا پڑے تو ہمیں چنتہ رہتی ہے کہ ہمارے پلانٹس کا کیا ہوگا تو آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی جس سے دو چار دن تو آرام سے آپ کے پلانٹس ٹھک ٹھاک رہیں گے سیلف وارٹرنگ کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن اس میں طریقہ دوسرا بتایا تھا آج میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہی ہوں تو اس میں میں نے بوٹل کو مٹی میں گارڈنے کا ایک طریقہ بتایا تھا وہ بھی طریقہ بہت اچھا ہے لیکن آج جو میں بتا رہی ہوں اس طریقے کو آپ اپنے کسی بھی پلانٹ میں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا ہے میرے ٹماتر کے دو پلانٹ ہیں اور دونوں ہی پلانٹ میرے چھوٹے گملے میں لگے ہیں بالکنی میں جگہ کم ہے تو دس انچ کے گملے میں ہی پلانٹ لگے ہوئے ہیں اب یہ پلانٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کی ہائٹ لگ بگ ڈیرڈ میٹر کے قریب ہو گئی ہے اور ابھی تو یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ٹماتر بھی ان پر بہت سارے آئے ہوئے ہیں سائز بہت ہی بڑا ہو رہا ہے ٹماتر کا تو جس حساب سے ان کی گروت ہو رہی ہے گملہ بہت چھوٹا ہے تو ابھی میں ان کو نہ ہی تو ریپورٹ کر سکتی ہوں اور نہ ہی کچھ اور ان کے مجھے سمادان دکھ رہا ہے پانی میں کئی بار بھی دوں تو مٹی بہت ہی جلدی سوک جاتی ہے اس سے پلانٹ پر بھی اثر پڑتا ہے اس کی گروت پر بھی اثر پڑتا ہے مٹی بلکل سوکنی نہیں چاہیے تھوڑی تھوڑی نمی رہنی چاہیے مٹی میں تو انہی دونوں پودھوں کے لیے میں پلاسٹک کی بوٹل سے ڈرپ وارٹرنگ سسٹم بناوں گی تاکہ ان میں ایک ایک بوند پانی گرتا رہے اور ہمارے جو یہ پودھیں بلکل سوک جاتے ہیں وہ سوکھے نا ہلکی ہلکی نمی ان میں بنی رہے تو اس سے اس کی جو گروت ہے پلانٹ کی وہ بہت اچھی ہوگی ٹماتر بھی اور اچھے سے بڑے ہوں گے اور بلکل اچھے سے یہ پلانٹ چلتا رہے گا یہ چیز ہم کئی بھار جاتے ہیں تو بھی یہ کام کرے گی کئی دنوں تک بہت ہی دھیرے دھیرے پانی ہمارے پلانٹ میں گرتا رہے گا تو پلانٹ تو بلکل سوکھے گا نہیں اس کے بعد جو مٹی گیلی ہو جاتی ہے تو ایک دن پلانٹ ویسے بھی چل جاتا ہے تو تین سے چار سے پانچ دن آرام سے آپ کے پلانٹس ٹھیک تھاک بچے رہیں گے اگر آپ بڑی بڑی بوٹل اپنے پلانٹس میں لگا دیں تو تو بوتلوں کو بچا کے رکھیں بوٹل بہت کام کی رہتی ہیں جب کئی بہار جانا ہو یا پھر کچھ بھی کبھی بھی ان کی جورت پڑ جاتی ہے تو دیکھیں ایک پلاسٹک کی بڑی بوٹل میں نے لی ہے اس میں میں نے پانی بھر لیا ہے اور اس میں میں ایک رسی میڈیم سائز کی رسی ڈالوں گی اس کو میں ڈبل کر لوں گی تاکہ دونوں پودھوں میں ایک ہی بوٹل سے پانی جاتا رہے تو میرے پاس یہ میڈیم سائز کی ایک رسی ہے اس کو میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کہیں بہار جا رہے ہیں تو آپ اس سے بھی پتلی والی رسی لیں کیونکہ جتنا کم پانی گرے گا اتنا ہی جیادہ دن تک چلے گا تو بلکل پتلی والی رسی کا یوز کریں ابھی تو میں گھر میں ہی ہوں اس لئے میں اس کا یوز کر رہی ہوں لیکن اگر کہیں بہار جا نہ ہو تو جو بلکل پتلی والی ہوتی ہے جوٹ کی رسی اس کا یوز کریں تو بہت ہی دیرے دیرے پانی گرے گا تو تین چار دن آرام سے چل جائے گا اور ہمارا پلانٹ مرنے سے بچ جائے گا تو الگ الگ پلانٹ میں ایک ہی بوٹل سے دو دو جگہ آپ یوز کر کے کر سکتے ہیں ڈبل کر کے اس کو تو ہمارے کافی حد تک پلانٹ ٹھیک رہیں گے تو اس طرح سے اس کو ڈال دیں گے پانی میں میں ڈبل کر کے ڈال رہی ہوں اور تھوڑی دیر میں کچھ ہی سیکنڈ میں یہ رسی پانی کو سوک لے گی اور پھر پانی ہمارا گرنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو کچھ دیر بعد بھی میں آپ کو دکھاؤں گی چھ سات گھنٹے بعد کی پانی کتنا ختم ہوتا ہے بوٹل سے تو آپ ویڈیو دیکھتے رہیے تاکہ ہی لاش تک آپ کو پتا چلے تو اس کو دونوں بھاگوں میں میں نے باٹ دیا ہے ڈبل رسی ہے تو دونوں پودوں میں پانی جاتا رہے گا اس کے لئے میں یہ ٹوٹپک لے رہی ہوں مٹی میں ان کو گارڈ دوں گی اور اسی کے اوپر میں رسی کو ٹانگ دوں گی تاکہ رسی تھوڑا اونچی سی رہے اور جب بوند گرے گی تو الگ دکھائی دے جس سے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ ہماری جو بوند ہے وہ کتنے سیکنڈ میں گر رہی ہے تو اس لئے اس کو اس کے اوپر ٹانگ دیں گے تو آرام سے پانی گرتا رہے گا تو ابھی میں اس کو رسی کو اس میں لگا دوں گی اسی طرح سے دوسرے میں لگا دوں گی اور پھر آپ کو دکھا دیوں دیکھیں دوستو دونوں میں میں نے اس طرح سے ٹوٹپک لگا کے اور ان کو ٹانگ دیا ہے دونوں میں ہی پانی گرنا سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ ہی سیکنڈ میں تو بہت ہی بڑیہ طریقہ ہے یہ اور وہ ایک ایک بوند کافی دیر میں گر رہی ہے دو سے تین سیکنڈ میں ایک بوند گر رہی ہے تو بہت ہی بڑیہ ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ بھار جائیں تو اس سے پتلی والی رسی لیں پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی وہ طریقہ بھی اچھا ہے پانی میں آپ بوٹل میں چھید کر دیجئے اس کو مٹی میں گار دیجئے لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ بہت ہی بڑیہ ہے پانی کو آپ اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتے ہیں رسی کے حساب سے پتلی موٹی لے کر اور اگر کوئی سبجی کا پلانٹ ہے جو چھوٹے گملے میں لگا ہوا ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہت ہی بڑیہ ہے بہت جلدی جلدی بہت سے پلانٹ میں پانی سوک جاتا ہے جس سے ان کی گروت پر بہت فرق پڑتا ہے تو اس میں اگر ہم اس طرح سے یہ لگا دیں تو پلانٹ میں نمی بنی رہے گی اور گروت بہت اچھی ہوگی تو اب میرے ان دونوں پلانٹ کی مجھے کوئی چنتہ نہیں ہے اچھے سے چلیں گے تھوڑی در بعد آپ کو دکھاتی ہوں دوستو دیکھیں ابھی لگا 5-6 گھنٹے ہو گئے ہیں اور 5-6 گھنٹے بعد ہماری بوٹل اتنی سی کھالی ہوئی ہے ابھی جبکہ یہ ہماری میڈیم سائز کی رسی ہے اگر رسی پتلی ہوتی تو اور بھی کم اس سے آدھا ہی پانی گھرچ ہوتا دوستو اس ڈپ وارٹنگ سسٹم سے پانی کی بھی بہت بچت ہوتی ہے جب ہم پانی دیتے ہیں تو کافی سارا پانی ادھا ادھا گرتا ہے اور بہت ایکسٹرا پانی ہم پلانٹ میں دیتے ہیں ایک بار میں لیکن یہ تھوڑا سا پانی ہی دو تین دن آرام سے چلے گا اور دھیرے دھیرے کر کے ہمارے پلانٹس میں جائے گا تو اس سے پانی کی بھی بچت ہوتی ہے اور مٹی بھی ہماری ہلکی ہلکی سی نمی مٹی میں بنی رہے گی تو بہت ہی بڑیا یہ طریقہ ہے اپنے پلانٹس میں جو بھی ایسے پلانٹس ہیں جن کی مٹی بہت جلدی سوک جاتی ہے اس میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو جہاں جہاں سے مٹی گلی ہوئی ہے اتنے گھنٹے میں وہ الگ دکھائی دے رہی ہے مجھے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک چلور کریے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کریے تھینکیو ویری مچ بائی